ڈی اے سٹوڈنٹس آج ہم نیکسٹ جو ایکسرسائز 3.2 ہے اس میں نیکسٹ کیسٹن جو بچ گئے تھے وہ کریں ہیں جیسے کیسٹن نمبر 7 سے آگے جو بچ گئے تھے ان کیسٹن کو کر رہے ہیں جیسے کیسٹن نمبر 7 کہہ رہے ہیں گیو 3 پیئر سو پرائیم نمبر اس ڈیفرنسز 2 یہ کہہ رہے ہیں کوئی بھی تین پیئر ایسے لکھو پرائیم نمبر کا جن کا ڈیفرنس کتنا ہو دو دو پرائیم نمبر ایسے ہوں ان کے بیچ میں ڈیفرنس 2 ہو تو وہ ایک ایسا پیر ہو جائے گا پرائیم نمبر کا جن کا ڈیفرنس 2 ہے اچھا ڈیفرنس 2 ہو کوئی بھی پرائیم نمبر جن کے بیچ میں ڈیفرنس 2 ہو ان کو ایک اور بولتے ہیں twin numbers بولتے ہیں twin prime numbers twin prime numbers یعنی جن بھی کوئی بھی دو continue کوئی بھی دو پرائیم نمبر لے اور ان کے بیچ میں ڈیفرنس 2 آرائیٹ means وہ کون سے نمبر ہے ٹوین پرائم نمبر بھی بولتے ہیں اب دیکھو ہم نے پیر لکھنے تین جیسے ہمارے پاس ہم بات کریں تھری اور فائف دونوں کے ہیں پرائم نمبر ہے ڈیفرنس کتنا ہے دونوں بیچ میں فائف اور تھری کے بیچ میں ٹو کا ہے ون پیر آگیا ہمارے پاس سیکنڈ پیر کی بات کریں جیسے فائف اینڈ شیون ایسے ہی بات کریں جیسے تیسرا پیر کوئی 11 and 13 یعنی ایسے آپ کو پیر لکھنے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ویری کریں اور بھی ہو سکتے ہیں پیر ایسے ٹھیک ہے جیسے بات کریں آگے کوئی اور نمبر لیں گے آپ تو اس میں اور بھی ہو سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں نیکس کیسے نمبر ایٹ کی کیسے نمبر ایٹ میں کیا کر رہی ہے which of the following numbers are prime یہ کر رہا ہے کون سے نمبر اس میں prime ہے کون سے نہیں ہے اب چیک کرتے ہیں جیسے ٹونٹی سکس ہے ٹونٹی سکس ون سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ٹو سے بھی ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اور ایک ٹونٹی سکس ہے اور زیادہ دیکھنے کی جورتی نہیں ہے دو سے زیادہ آجے ہیں تو اس کا مطلب وہ prime نہیں ہے یعنی کوئی بھی نمبر ہے جس میں دو سے زیادہ نمبر آجے ہیں فیکٹر آجے ہیں دو سے زیادہ divisible ہے اس کا مطلب وہ prime نہیں ہے یعنی یہ prime نہیں ہے 37 کے کر کے دیکھتے ہیں 1 1 سے ہو رہا ہے 2 سے نہیں ہو رہا 3 سے نہیں ہو رہا 4 سے نہیں ہو رہا 5 سے نہیں ہو رہا 6 سے نہیں ہو رہا 7 سے ایسے کرتے گھر تھے ہم نے دیکھا یہ شرف 37 سے ہو گیا یعنی شرف دو ہی فیکٹ رہے ہیں ڈیفرینٹ فیکٹریز کے یعنی یہ پرائیم نمبر ہے 51 کو دیکھتے ہیں 1 سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے 2 سے نہیں ہو رہا 3 سے ہو رہا ہے گیا 3 سے چیک کرو 3 ون جا 3 237 جہاں 3 سے ہو رہا ہے 3 سے ڈvoyڈ ہو رہا ہے اور 4 سے 5 سے رس wip guy اور 23 to hear يہer دونوں کیا ہیں پرائیم نمبر نہیں ہے یہ دونوں کیا ہمارے پاس prime number نہیں ہے اب بات کرتے ہیں next question number 9 کی write 7 consecutive numbers less than handed handed سے کم ہونے چاہیے so that there is no prime number یعنی لگاتار ہونے چاہیے ان کے بیچ میں کوئی بھی prime number نہیں ہے 7 consecutive numbers لکھنے ہمیں composite number لکھنے ہیں sorry یہ کون سے ہیں 7 consecutive composite لکھنا بول گئے ہمیں composite آئی آپ کی book میں یعنی 7 consecutive composite numbers لکھنے ہیں جو 100 سے یعنی 100 سے نیچے ہو اور ان کے بیچ میں کوئی prime نہیں ہو یعنی لگاتار ہوں continue تو آپ 100 تک میں نے بتایا تھا آپ کو prime number چیک کرنے تھے تو آپ چیک کرتے تھے اجیل ہی بتا سکتے تھے جیسے 90 ہے 91 ہے 92 ہے 93 ہے 94 ہے 95 ہے 93 سارے کے سارے کیا ہیں consecutive ہیں اور سارے کے سارے کیا ہیں prime number نہیں ہے تو کیا جائے گا so 7 consecutive composite number لکھ کے آپ لکھ دو گئے numbers consecutive composite numbers جو لگاتا رہا ہے اور جو divisible نہیں ہے کسی سے بیچ میں کوئی بھی اور دوسرا prime number نہیں ہے یعنی divisible ہے یہ یعنی composite number کیا ہوتے ہیں جو دو سے زیادہ factor ہوں جس کے بٹ یہ کیا ہے ان کے بیچ میں کوئی prime number نہیں ہے یعنی ایک ایسے numbers کی series آئیے جن کے بیچ میں کوئی بھی prime number نہیں ہے یعنی continue آئیے اب بات کرتے ہیں کہ اس میں مٹان کی express each of the following numbers as the sum of 3 odd numbers 3 odd numbers میں sum of 3 odd numbers یعنی sum میں لکھنا ہے 3 odd numbers میں اب 21 ہے دیکھو 3 کیا ہے ایک prime number ہے odd prime کی بات کر رہی ہے اور even prime صرف 2 ہی ہوتا ہے تو 2 نہیں لینا باقی سارے prime لے سکتے ہیں 3 ہے 3 odd کرنے کے بعد کیا بچا ہے اس کے اندر اس کو آپ خود سے practice کروگے تب پتہ تلے گا یعنی آپ کو 100 سے نیچے سارے prime number آپ کو پتہ ہیں تو آپ easily ان کو soul کر سکتے ہو 100 سے نیچے اسی لیے کہا تھا میں نے کہ 100 سے نیچے جتنے prime number ہے اس کو آپ circle کرو دیکھو کون سے کون سے prime number ہے کتنے prime number ہے اور کون سا نمبر بڑھا ہے کون سا سوٹا ہے اگر 100 تک آپ کو سارے prime number یاد ہیں تو آپ ان questions کو sum کو easily کر سکتے ہو تو 21 کو میں کیا لکھ سکتا ہوں 3 plus 7 plus 11 لکھ سکتا ہوں 7 اور 3 10 10 اور 11 21 ہاں easily لکھ سکتا ہوں ایسے ہی بات کروں میں 31 کو 3 plus 11 plus 17 ہو گیا یعنی 3 11 اور 17 کے روپ میں لکھ سکتا ہوں میں اس کو ایسے ہی بات کروں میں اس کو 53 کو بڑا نمبر ہے تو بڑے prime number لیں گے 13 plus 17 plus 23 یعنی ان کو ایڈ کرو گے تو کیا ہے result یہ ہی آئے گا ان کو ایڈ کرو گے تو یہ result آئے گا منظر یہ sum of لکھنا ہے اور odd prime number سے سارے کے سارے کیا ہیں یہ prime number سے even تو صرف 2 ہی ہوتا ہے وہ ہم نے پہلے ہی چھوڑ دیا میں نے بتا ہے 2 جو اس کو چھوڑ دو بس وہ نہیں لے نا اب 61 کو اور لکھتے ہیں 61 کو لکھیں گے جیسے 19 آگیا ہمارے پاس 13 لے لیا ہم نے جیسے 29 لے لیا یعنی ان کو ایڈ کرو گے تو کیا جائے گا 9 plus 9 18 18 plus 3 21 2 کہہ رہی ہوا 2 plus 1 3 plus 1 4 plus 2 61 یعنی odd prime numbers کے sum کے روپ میں لکھنا ہے ان کو یعنی sum of 3 odd numbers یعنی easily ہم لکھ سکتے ہیں ایسے ان کو اب بات کرتے ہیں next questions کی question number 11 آپ کی اس میں exercise میں next یہ کہہ رہا ہے write 5 pairs of prime numbers less than 20 یہ کہہ رہا ہے 5 pair لکھنے آپ کو less than 20 whose sum is divisible 5 جن کا sum 5 سے divisible 5 pair لکھنے prime numbers کے پہلے بات تو prime ہونے چیئے اور pair یعنی دو number پوچھے اس نے یعنی کوئی ایک number پھر کوئی دوسرا number اور پھر ایک condition اور دے دی کی 20 سے less ہونے چیئے اب 20 سے less سارے prime number لکھ لیتے ہیں 2 ہے 3 ہے 5 ہے 7 ہے 11 ہے 13 ہے 14 نہیں ہے 15 نہیں ہے 16 نہیں ہے 17 ہے 19 ہے یہ number سے ہمارے پاس 20 سے below ہے سارے کی سارے اور اس نے کہا sum of divisible by 5 دیکھو اس میں سے کون سے کون سے number لے جن کا sum divisible by 5 دیکھو 2 plus 3 ایک پیر یہ ہوگا ہمارے پاس 2 plus 3 کیا ہے ہمارے پاس 5 5 5 سے divisible ہے 5 سے divisible ٹکرول آگے next exercise آئے گی آپ کو بتاؤں گا یعنی last میں 0 آجائے sum یا پھر 5 آجائے کوئی بھی number جس کے last میں 0 ہو اور 5 ہو وہ 5 سے divisible ہوتا ہے ہمیں یہ صرف چیک کرنا ہے کہ unit place پہ کیا ہے تو 0 ہونا چاہیے یا 5 ہونا چاہیے تو جیسے 2 plus 3 کو ایڈ کیا 5 آیا last میں ملو 5 ہے یعنی single digit ہے تو اسے دیکھ رہا ہے 5 5 سے divisible ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا ایک پیر یہ بن رہا 3 plus 17 یعنی 3 plus 17 کتنا بنا 20 last میں 0 آگیا یعنی divisible ہے 5 سے اور چیک کرتے ہم اس میں اور کوئی پیر ایک یہ رہا 7 plus 13 20 یعنی یہ بھی divisible 5 سے اور چیک کرتے ہم اس کے اندر 5 ہو گیا جیسے 5 کو 5 میں ایڈ کر دیں یہ بھی 2 ہو گیا نا پیر تو بن گیا نا یعنی 10 ایک یہ ہو گیا 2 plus 13 کو ایڈ کریں تو result کیا آئے گا 15 آئے گا 2 plus 13 کو ایڈ کریں 50 اگر 5 آگیا اس کا ملو یہ بھی divisible ہے یعنی پیر کتنے چیز ہمیں 5 چیز 1 2 3 4 5 5 پیر بن گیا ہمارے پاس یعنی ایسے ہم کیا کر سکتے 5 پیر بنا سکتے ہیں جو کیا ہیں یہ سارے کے سارے پیر کیا ہیں 20 سے لیس ہیں اور ان کا سم بھی کیا ہے یہ سم جو آیا ہمارے پاس یہ آگے والا یہ کیا ہے divisible ہے کس 5 سے یعنی کیا ہے 5 سے divisible ہے اب بات کرتے next a number which has only two factors is called a یہ کرے کوئی بھی number ہے جس کے شرف دو factors اس کو کیا بولتے میں نے بتایا تھا دو factors والے کو کیا بولتے prime numbers بولتے prime number بولتے دو factors ہوں جس کے اس کو ہم کیا بولتے prime numbers بولتے only بولا نہیں only دو factors number numbers which has more than two factors two سے زیادہ factor کون سے ہوتے ہیں composite number ہوتے ہے composite number اس کے بعد one تو نہیں تو پرائم کیا ہے کمپوزیت نائیدر پرائم نور کمپوزیت سمالیس پرائم نمبر پرائم نمبر لکھو کون سے کون سے ہوتے ہیں 2 3 5 7 اب سب سے smallest کون سے 2 ہے یعنی smallest پرائم نمبر پوچھا تھا تو کون سے ہو جائے گا 2 smallest composite number لکھو 4 6 8 9 10 smallest کون سے 4 سب سے چھوٹا یعنی smallest prime نمبر کیا ہو جائے 2 smallest composite نمبر کیا ہمارے پاس 4 اس کے بعد بات نیکسٹ جو ہے اس میں فوڑا اس میں کیا ہے دس smallest even نمبر جس میں smallest even نمبر بتانا ہمیں یہ کے بعد جو نیکسٹ بچ گیا آپ کا smallest even نمبر تو smallest even نمبر کیا ہمارے پاس نمبر کون ہوتے 2 4 6 8 ایسے even نمبر ہوتے ہیں تو اس میں smallest کون نمبر کیا جگہ ہمارے پاس 2 آ جائے گا تو کون سا ہو جائے جو سب سے چھوٹا ہے جو سب سے پہلے آتا ہے جو سب چھوٹا ہے وہ کون سا ہے smallest نمبر یعنی ہمارے پاس یہاں پر کیا ہو جائے گا ایک even نمبر ہو جائے گا ok thank you